ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر ہاسی تیز رفتاری سے مایو شہر سے ہیون کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا پائلٹ سیٹ پر ٹائگر موجود تھا صبح سویرے جال ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر لے کر مایو سینٹر پہنچ گیا تاکہ سٹاک اور اس کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس ہیون جا سکے لیکن وہاں اس کا استقبال ٹائگر نے روشو کے روپ میں کیا اور پھر اسے کم اندر کمرے میں لے جا کر اس نے اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا اور پھر رسی کی مدد سے کرسی پر باندھ کر اسے ہوش میں لے آیا تو پہلے تو جارج کو یقین ہی نہ آیا کہ روشو جس نے اسے شراب پلائی تھی اور جو اس سے انتہائی مودبانہ انداز میں پیش آیا تھا اس کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے لیکن جب ٹائگر نے اسے بتایا کہ سٹاک اور اس کے ساتھیوں کو اس نے حلاق کر کے ان کی لاشیں برکی بھٹی میں ڈال کر راک کر دی ہیں تو جارج بری طرح ہوف زدہ ہو گیا وہ چونکہ فیلڈ کا آدمی نہ تھا اس لیے وہ مود کے ہوف سے بری طرح نڈھال ہو گیا ٹائگر نے اسے زندہ رکھنے کے امید اس جد پر دلائی کہ وہ اسے ہیون کے بارے میں تمام تفصیل بتا دے اور جارج نے واقعی ٹائگر کو ہیون کے بارے میں تمام تفصیل بتا دی اس نے اسے بتایا کہ ہیون پر تین امارتیں ایک دوسرے کے ساتھ بنی ہوئی ہیں جن میں ایک امارت جو دائیں طرف آخر میں ہے اس میں سیکیورٹی آفیس ہے بلیک روم ہے جس میں لوگوں کو جکڑنے کے لیے زنجیریں نصب ہیں اسلاحہ روم اور ایک بڑا خال ہے تیہانے ہیں جارج کا آفیس ہے جہاں کمپیوٹر اور دیگر مشینیں نصب ہیں جن کی مدد سے ایڈمیسٹریٹیو بلاک اور پورے ہیون کو سکرین پر چیک کیا جاتا ہے یہاں کا انچارج جارج ہے اور جارج کا ایسسٹنٹ گریگ ہے اس کے ساتھ چار مزید آپریٹر ہیں جبکہ سیکیورٹی انچارج فریڈ ہے جس کے ساتھ دو ساتھی ہیں ڈروڈی اور آرنلڈ دوسری بلڈنگ میں لیوارٹری ہے اور تیسری بلڈنگ جو انتہائی بائے ہاتھ پر ہے وہاں مین لیوارٹری ہے جس کا انچارج ڈاکٹر ویلسن ہے وہاں دس سائنسان اور ٹیکنیشنز اور ہیں جبکہ درمیانی لیوارٹری سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا ضرورت پڑھ رہے پر اسے استعمال میں لایا جاتا ہے ٹائگر نے اس سے تمام راستوں اور حفاظ تھی انتظابات کے مارے میں معلومات حاصل کر لی کمپیٹر ٹپ وہ پہلے ہی اس سے حاصل کر چکا تھا اور اس نے جارج سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ جولیا اور اس کے ساتھی تو وہاں نہیں پہنچے تو جارج نے اسے بتایا تھا کہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں سے روانہ ہوا ہے اور آنے سے پہلے اس نے ڈاکٹر ویلسن سے باقاعدہ فون پر اجازت لی تھی اس تک تو کوئی آدمی یا کوئی گروپ ہیون نہیں پہنچا تھا چنانچہ وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا اور اس کے ساتھی ابھی وہاں جانے کے انتظامات میں مصروف ہوں گے ٹائگر نے تمام معلومات حاصل کر لینے کے بعد جارج کو بھی گولی مار دی اور پھر اس کی لاش بھی برکی بھٹی میں ڈال کر راکھ کر دی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جہاں سے جانے کے بعد کوئی جہاں آئے اور جارج ہی لاش جہاں پڑی دیکھ کر وہ ہیون میں ڈاکٹر ویلسن یا کسی اور کو اطلاع کر دے اس طرح اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی اس نے جارج کا میک اپ اس لیے نہ کیا تھا کہ جارج ہی کا جسم اس سے یکسر مختلف تھا کیونکہ جارج کا کام زیادہ زیادہ کرسی پر بیٹھے رہنا تھا اس لیے وہ حاصل بھارے بھرکم وجود کا حامل تھا جبکہ ٹائگر کا جسم سمارٹ تھا اس لیے وہ اس کے میک اپ میں ہیون نہ جا سکتا تھا اس نے ضروری اسلحہ سینٹر سے اٹھا کر ہیلیکاپٹر میں رکھا اور پھر ہیلیکاپٹر اڑا کر وہ واپس ہیون کی درست چل پڑا اس کو معلوم تھا کہ سائنسدان یا اس کے ساتھی فیلڈ کے آدموں کی طرح کام نہیں کر سکتے اس لیے اگر اسے وہاں کسی سے حطرہ تھا تو سیکیوریٹی انچارج فریڈ اور اس کے دو ساتھیوں سے تھا جو فیلڈ کے لوگ نہ تھے اور اس کے علاوہ موستر انداز میں کاروائی بھی کر سکتے تھے اس لیے اس نے اپنے ذہن میں ہیون پہنچ کر کاروائی کرنے کی باقاعدہ پلاننگ بنا رکھی تھی ابھی وہ ہیون سے کافی فاصلے پر تھا کہ ہیلیکاپٹر ٹرانس میٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تو اس نے بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو گریک کالنگ باس اوور ایک مردانہ آباز تنائی دی ییس جارڈ بول رہا ہوں اوور ٹائگر نے اپنی طرف سے آواز لہجہ جار کے بطابق بنانے کی پوری کوشش کی بوز کے آپ کے آواز پر کیا ہوا ہے بارحال ڈاکٹر ویلسن سے بات کیجئے اوور دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو ڈاکٹر ویلسن بول رہا ہوں اوور چند مہو کی ہموشی کے بعد ایک اور مردانہ آباز تنائی دی لیکن اس آواز صحیح ساف معلوم ہوتا تھا کہ بولنے والا حادثہ بڑا آدمی ہے یہ سر میں جارڈ بول رہا ہوں اوور ٹائگر نے کہا تم اس وقت کہا ہو سٹارک اور اس کے ساتھ ہی کہا ہیں اوور ڈاکٹر ویلسن نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا میں اس وقت ہیلیکاپٹر میں ہوں جناب سٹارک اور اس کے ساتھ ہوں سمیتھ ہیلیکاپٹر میں موجود ہوں سر اور ہم ہیون کی طرف آ رہے ہیں اب سے زیادہ سے زیادہ بیس منٹوں میں ہم ہیون پر لینڈ کر چکے ہوں گے اوور آؤ جلدی آؤ یہاں پاکشاہی ایجنٹوں نے حشر کر دیا ہے فیڈر اور اس کے دونوں ساتھی مارے جا چکے ہیں تمہارے اسسٹنٹ ڈریب نے کام دکھایا اور انہیں دوبارہ بے ہوش کر دیا وہ تو انہیں گولیوں سے اڑا دینا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے روک دیا تاکہ سٹارک اور اس کے ساتھ ہی ان سے معلومات حاصل کر لیں اوور ڈاکٹر ویلسن نے کہا تو ٹائگر بے احتیار اچھل پڑا اور اس وقت کہاں ہیں وہ سر اوور ٹائگر نے بے چین سے لہجے میں پوچھا بلیک روم میں ہے لیکن تم جلدی پہنچو پہلے بھی انہیں بلیک روم میں زنجیروں میں جکر دیا گیا تھا اور انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دی گئے تھے لیکن نہ جانے وہ کس طرح ہاں ہدھ بہد ہوش میں آ گئے اور پھر انہوں نے زنجیروں سے بھی نجات حاصل کر لی اور فریڈ اور اس کے دونوں ساتھیوں کو ہلا کر کے وہ باہر آ گئے لیکن تمہارے اسسسٹنٹ گریک نے انہیں مارک کر لیا اور پھر ان پر ریز فائر کر کے انہیں دوبارہ بے ہوش کر دیا ہے اوور ڈاکٹر گلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا یس سر ہم پندرہ منٹ میں پہنچ رہے ہیں سر اوور ٹائگر نے کہا ہیلو سر میں گریک بول رہا ہوں سر اوور اس بار ڈاکٹر گلسن کی بجائے گریک کی آواز سنائی دی تم نے واقعی کارنامہ جام دیا ہے گریک میں پہنچ رہا ہوں پھر تمہیں اس کام پر عالی ترین انام دلواؤں گا تم ایڈمنیسٹریٹیو بلاک کے سامنے پہنچ جاؤ میں ہیلیکاپٹر وہی لینڈ کروں گا تاکہ سٹاک اور اس کے ساتھیوں کو فوراں بلاک میں جانے کا موقع مل سکے اور تم نے انہیں گارڈ کرنا ہے اوور ٹائگر نے کہا یس بوس اوور دوسری طرف سے کہا گیا تو ٹائگر نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اب ساری صورتحال وہ سمجھ گیا تھا جارج کے ہیون میں آجانے کے بعد جولیا اپنے ساتھیوں سبیت وہاں پہنچی اور انہیں بے ہوش کر کے جکر دیا گیا ہوش میں آنے پر انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو آزاد کرا لیا بلکہ سیکیوریٹی انچارج فریڈ اور اس کے مسلک ساتھیوں کو بھی حلاق کر دیا لیکن پھر وہ فس گئے اور اگر ڈاکٹر ویلسن کو یہ حیال نہ آتا کہ ان سے معلوات حاصل کرنی ہے تو وہ لا محالہ انہیں اب تک حراق کرا چکا ہوتا اب ڈائگر کے لیے بھی فوری اور تیز کاروائی کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ جارج کے میک اپ میں تو نہ تھا گریگ کو اس نے وہاں اس لیے کال کر لیا تھا کہ ہیلیکاپٹر سے اترتے ہی گریگ کو حتم کر دیا جائے کیونکہ جولیا اور اس کے ساتھیوں کے حلاف گریگ نے ہی کاروائی کی تھی اور گریگ کی آواز لہجے سے لگتا تھا کہ وہ تیز ترار آدمی ہے بول یہی سوچتا اور ہیلیکاپٹر اڑاتا ہے من کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا پھر اسے دور سے جزیرہ نظر آنے لگ گیا تو تائگر نے پہلی ہیلیکاپٹر کی رفتار آہستہ کی اور ہاتھ بڑھا کر اکبی سیٹ پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھ لی اس میں میگیزین فل لوڈ تھا اور تائگر نے یہ کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے قریب یہ رکھی ہوئی تھی اب اس نے اسے اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا تھا کہ ہیلیکاپٹر سے اترتے ہوئے وہ اسے اپنے ہاتھ میں رے سکے دس منٹ کی مزید پرواز کے بعد ہیلیکاپٹر ہیون پر پہنچ گیا تائگر نے ہیلیکاپٹر کی رفتار آہستہ کر دیا اور اسے نیچے وسیع میدان نظر آ رہا تھا جس کی آہر میں ایک دوسرے سے ملکہ تین امارتیں نظر آ رہی تھی تائگر نے دائیں طرف کی آہری امارت کے سامنے لیکن ظاہر ہے اب تائگر وہاں رکھ تو نہ سکتا تھا اس لئے تائگر نے ہیلیکاپٹر زمین پر اتارا اور پھر اچھل کر ہیلیکاپٹر سے نیچے اترا اس کے ہاتھ میں مشین گن موجود تھی کون ہو تم حبردار گن پھینک دو ورنہ ایک چیستی ہوئی آواز اسے سائٹ سے سنائی دی تو تائگر بے احتیار چونگ کر اس کی طرف مڑا تو اس نے ایک سمارٹ سے آدمی کو جس کے سر کے بالک سے کاندھو تکا رہے تھے ہاتھ میں بلیو فائر گن لیے ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں کھڑے دیکھا وہ اس کی آواز سے پہچان گیا تھا کہ یہ گریک ہے میں سٹارک انچارڈ ڈوم سیکشن بی اوہ تو آپ سٹارک ہیں باس جارڈ کہاں ہیں اس آدمی نے پتھر کی اوٹ سے باہر آتے ہوئے کہا وہ ہیلیکاپٹر پر ہے میں نے انہیں اترنے سے روک دیا ہے تائگر نے کہا پھرستے پہلے کہ گریک سنبھلتا تائگر نے یک لہت اس پر فائر کھول دیا اور ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ یہ گریک چکتا ہوا اوچھر کر نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا تائگر نے دوسرا بسٹ اس کے سینے پر مارا اور پیشین گن لیے وہ بھاگتا ہوا اس کھلے دروازی سے بلاگ کے اندر داہل ہو گیا لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا تائگر نے چونکہ جارڈ سے اس تیہانے کا راستہ معلوم کر لیا تھا جہاں مشینری نیس تھی اور جہاں جارڈ اور یہ گریک کام کرتے تھے اس لئے تائگر سب سے پہلے وہاں جانا چاہتا تھا تاکہ وہاں موجود افراد کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام مشینری کو بھی تباہ کیا جا سکے تاکہ اس کے لیے اور جولیا اور اس کے ساتھیوں کے لیے کوئی حطرہ باقی نہ رہے تیہانے کا بھاری دروازہ بند تھا تائگر دروازے کی ساتھ دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ تیہانے کو ساؤنڈ پروف بنایا گیا ہے اس نے بھاری دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا اور تائگر اچھل کر اندر داہل ہوا تو وہاں چار بڑی مشینیں جو دیواروں کے ساتھ موجود تھیں ان کے سامنے چار افراد سٹونوں پر چڑے بیٹھے تھے دروازہ کھلنے کی آواز سن کر ان چاروں نے گردنیں موڑی اور پھر دروازے پر کھڑے تائگر کو دیکھ کر وہ بے احتیار حیرت سے چیخ پڑے لیکن تائگر انہیں کوئی موقع نہ دینا چاہتا تھا چنانچہ اس نے بے دریخ فائر کھول دیا ڈاکٹر ویلسن اپنے آفیس میں بڑی بیچینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے سٹارک اور اس کے ساتھی کسی بھی لمحے ہیون پہنچنے والے تھے اور ڈاکٹر ویلسن نے گریگ کو حکم دے دیا تھا کہ وہ سٹارک کو اس کے آفیس لے آئے تاکہ اس سے آئندہ کے لئے کھل کر بات ہو سکے فریڈ اور اس کے ساتھی مسلح ساتھیوں کی موت نے ڈاکٹر ویلسن کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ پاکشاہی ایجنٹ آخر کس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کا راستہ نہ ریڈ لائن سرکل روک سکا نہ بلیو لائن سرکل اور جہاں بھی وہ ریموٹ کنٹرول زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو انہیں تبیلی بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے تو وہ الٹا ہوش میں آ گئے اور پھر زنجیروں سے نہ جانے کس طرح آزاد ہو کر فریڈ اور اس کے مسلح ساتھیوں کو خلاق کر دیا وہ اندرونی طور پر ان سے بے حد دھوف زدہ ہو گیا تھا اور وہ جلد جلد سٹارک کو اس کی ڈیوٹی سومپ کر ہود اور اپنے ساتھیوں کو محفوظ کر لینا چاہتا تھا وہ چاہتا تو گریگ بھی ان لوگوں کو گولیوں سے اڑا دیتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ سٹارک ان لوگوں سے معلومات حاصل کرے کہ آہر کس طرح یہ لوگ سارے معاملات کو حل کر لیتے ہیں اس کے اپنے حیال کے مطابق حیون کا کوئی باغثر آدمی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس آدمی کو ڈاکٹر ویلسن ہر صورت میں ٹریس کرنا چاہتا تھا اسے ٹہلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی لیکن کوئی فون نہ آیا تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ٹرانس میٹر نکال لیا تاکہ فورن گریگ سے رابطہ کر سکے اس نے ٹرانس میٹر پر گریگ کی مخصوص سیکمنٹسی ایڈجسٹ کی اور بار پر کال دینا شروع کر دی لیکن کافی دیر تک کال دینے کے باوجود جب گریگ کی طرف سے کوئی ریسپانس نہ ملا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا اس نے ٹرانس میٹر آفر کے اسے میز پر رکھا اور انٹرکام پر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے وہ کمپیٹر روم میں فون کرنا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے معلومات حاصل کر سکے لیکن جہاں بھی فون کی گھنٹی کافی دیر تک بجتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا یہ آہر ہو کیا رہا ہے ڈاکٹر ویلسن نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ ریسیور رکھنے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں میں دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز پڑی تو وہ بے احتیار اشر پڑا کون ہے گریگ کہاں ہے میں ڈاکٹر ویلسن بول رہا ہوں ڈاکٹر ویلسن نے چیختے ہوئے کہا مرفی بول رہا ہوں میں شدید زہمی ہوں تمام افراد کو ہراغ کر دیا گیا ہے اور تمام مشینڈی بھی تباہ کر دی گئی ہے میں بھی مر رہا ہوں فون کی گھنٹی بج رہی تھی تو بڑی مشکل سے گھسیڑ گھسیڑ کر میں نے ریسیور اٹھائیا ہے میں مر رہا ہوں دوسری طرف سے رک رک کر کہا گیا اور اس کے ساتھ بولنے والی کی آواز ڈوب گئی ہیلو ہیلو ڈاکٹر ویلسن کافی دیر تک چیختا رہا لیکن جب دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے گریڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس سر گریڈ بول رہا ہوں سر ایک مردانہ آواز سنائی دی ڈاکٹر ویلسن نے ایک طرح سے چیختے ہوئے کہا ڈاکٹر ویلسن بول رہا ہوں یس سر حکم سر دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مودمانہ ہو گیا تھا مین لیبارٹری اور ایڈمیسٹریٹیو بلاک کا درمیانی راستہ بند ہے یا کھلا ہوا ہے ڈاکٹر ویلسن نے چیخت کر کہا کھلا ہوا ہے جناب آپ نے حدیدو کھلوایا تھا کہ نوم کا سیکشن چیف ستاک آ رہا ہے اور اس نے آپ سے ملاقات کرنی تھی دوسری طرف سے کہا گیا فوراں بند کرو اسے فوراں ابھی اور اسی وقت فوراں بند کر دو ایڈمیسٹریٹیو بلاک پر دجمنوں کا قبضہ ہے نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے ہر کام ملٹا ہوتا جا رہا ہے کیا تم کیا تم ایڈمیسٹریٹیو بلاک اور بیرونی مندر کو چیک کر سکتے ہو ڈاکٹر ویلسن نے بوک لائے ہوئے لہجے میں کہا یس سر ایک سپیشل مجیم مشین موجود ہے جس سے سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے گرارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ راستہ بند کر دو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں پھر چیکنگ کریں گے میں آ رہا ہوں تم راستہ بند کر دو ڈاکٹر ویلسن نے چیشتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور پریڈل پر پٹھا اور پھر اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا کچھ دیر بعد وہ ایک علایتہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک دبلہ پتلا آدمی موجود تھا یہ گرارڈ تھا راستہ بند کر دیا ہے گرارڈ ڈاکٹر ویلسن نے چیش کر پوچھا یا سر لیکن کیا ہوا ہے سر کیا کوئی حاصل بات ہو گئی ہے گرارڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر ویلسن نے اسے سٹاک اور اس کے ساتھوں کی آمد اور گرارڈ کو باہر بھیجنے اور پھر مرفی کی کال آنے تک ہے سر کے سٹاک اور اس کے ساتھی بھی ہمارے حلاف کام کر رہے ہیں گرارڈ نے سامنے موجود مشین کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھا نہیں وہ ڈوم کا سیکشن ہے وہ ہمارے حلاف کیسے کام کر سکتا ہے یہ کوئی اور ہی چکر چل رہا ہے جلدی کرو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اور کون کر رہا ہے ڈاکٹر ویلسن نے کہا یا سر گرارڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بٹن کو پریس کیا تو جھماکے سے سکرین روشن ہو گئی جس پر وسیع میدان کا منظر تھا گرارڈ نے ناب گھومانا شروع کی تو منظر تیزی سے بدلنا شروع ہو گیا اور چند لمحے بعد ایڈمنیسٹریٹیو بلاگ کے گیڑ کے سامنے کھڑے بڑے ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر کا منظر سامنے آ گیا یہ ہیلیکاپٹر حالی تھا گرارڈ نے مزید مناظر بدلے تو ایک منظر سامنے آتے ہی ڈاکٹر ویلسن بے احتیار چیخ پڑا اور یہ تو گرارڈ کی لاش ہے اسے گولیاں ماری گئی ہیں ویری بیڈ تو اسی لیے یہ ٹرانسپورٹ کال کا جواب نہ دے رہا تھا ویری بیڈ یہ سب باہر ہو کیا رہا ہے بلاگ کے اندر چیک کرو ڈاکٹر ویلسن نے ہونڈ بینچ سے ہوئے کہا یہ سر گرارڈ نے اس بات پر سر ہیلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مختلف بٹن پریس کر کے اس نے ناپ کو گھومانا شروع کر دیا سکرین پر جھماکے سے ایک منظر ابر آیا یہ ایک کمرہ تھا جو حالی تھا کمپیٹر روم چیک کرو ڈاکٹر ویلسن نے تیز لہجے میں کہا یس سر گرارڈ نے کہا اور ایک بار پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا سکرین پر تیزی سے مناظر بدلتے رہے اور ایک پھر منظر سامنے آ گیا یہاں تو قتل عام کیا گیا ہے تمام افراد کو ہلاک اور تمام مشینری کو تباہ کر دیا گیا ہے ویری بیڈ ڈاکٹر ویلسن نے چیہتے ہوئے کہا ایک خون میں لطپت آدمی اس تبائی کے قریب پڑا ہوا تھا جس پر فون موجود تھا اور فون کا رسیور نیچے لٹک رہا تھا ڈاکٹر ویلسن سمجھ گیا کہ یہ مرفی ہے جس نے اس کا فون شدید زہمی حالت میں سنا تھا یہ کون لوگ ہیں انہیں تلاش کرو یہ کون لوگ ہیں اور کہاں ہیں ڈاکٹر ویلسن نے چیہتے ہوئے کہا یہ سر گرارڈ نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ایک بار پھر ناب کو گھمانا شروع کر دیا اور چند لمحہ بعد جیسے ہی سکین پر ایک منظر اُبرا تو گرارڈ نے ہاتھ واپس کھینچ لیا جبکہ ڈاکٹر ویلسن بے احتیار اُشل پڑا کیونکہ یہ بلیک روم کا منظر تھا یہاں پانچ مرد اور ایک عورت موجود تھی وہ سب واپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن ان کی آوازیں سنائیں نہ دے رہی تھی آواز سنواو آواز ڈاکٹر ویلسن نے چیہتے ہوئے کہا سوری سر آواز سننے کا کوئی سسٹم نہیں ہے گرارڈ نے مازت ہواہانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن پاکشاہی ایجنٹ تو چار مرد اور ایک عورت پر مشتمل تھے یہ پانچ با کون ہے اور وہ سٹاک اور اس کے ساتھ ہی کہاں ہیں ان کی تولاشیبی نظر نہیں آ رہی یہ سب باہر کیا ہو رہا ہے یہ سب باہر ہو کیا رہا ہے مجھے اب لارڈ ٹاسکی سے بات کرنا ہی ہوگی ڈاکٹر ویلسن نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا جناب مشین گرم ہو رہی ہے آپ اجازت دیں تو اسے بند کر دوں ورنہ یہ گرم ہو کر جل جائے گی ہاں اب بذیت کیا دیکھنا رہ گیا ہے سب کچھ تو دیکھ لیا ہے درمیانی راستہ تو بلاک ہے نا گیس سر وہ تو میں نے پہلے ہی بلاک کر دیا تھا گرارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر انہیں چیک کرنا ہے اور مجھے فون پر ریپورٹ دینی ہے اور ہاں راستہ تو یہ لوگ نہیں کھول لیں گے ڈاکٹر ویلسن نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں جناب راستہ اندر سے کھول ہی سکتا ہے اس طرح سے نہیں لیکن سر کمپیٹر نے چیک نہیں کر رہا ان پر ریز فائر نہیں کر رہا کیا ان کی قوایف کمپیٹر میں موجود ہے تم نے نہیں دیکھا کمپیٹر روم کی تمام مشین گری تباہ کر دی گئی ہے نہ جانے یہ کیسے لوگ ہیں میں نے تو پہلے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے ڈاکٹر ویلسن نے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آفیس میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے تیزی سے ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے گیس لارڈ ٹاس کی منشن رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی ہیون سے ڈاکٹر ویلسن بول رہا ہوں لارڈ صاحب سے بات کرائیں فوراں ڈاکٹر ویلسن نے کہا سوری سر لارڈ صاحب ایک نججی دورے پر گئے ہوئے ہیں وہ کل دوپہر کو واپس آئیں گے اس دوران ان سے رابطہ ممکن نہیں دوسری طرف سے مازد بھواہانہ لہجے میں کہا گیا اگر ایمرجنسی ہو تو کیا اس کا کیا ہوگا ڈاکٹر ویلسن نے اسی لی لہجے میں کہا سوری سر کچھ نہیں ہو سکتا دوسری طرف سے کہا گیا کیا ان کا کوئی مخصوص سیل فون نمبر ہے یا ٹرانس میٹر پر ان سے بات نہیں ہو سکتی لارڈ فیلسن نے آہری چارہ کار کے طور پر کہا نہیں سر چونکہ شدید نجی خوفیہ دورہ ہے اس لیے وہ نہ اپنے ساتھ سیل فون لے کر گئے ہیں اور نہ ہی ٹرانس میٹر ویسے بھی ان کا سہتی سے حکم ہے کہ انہیں اس دوران کسی صورت بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے آپ کل دوپہر کے بعد بات کر سکتے ہیں اس سے پہلے رابطہ ممکن ہی نہیں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو ڈاکٹر ویلسن نے سنداز میں رسیور کریڈل پر پٹھا جیسے سارا قصور اس رسیور کا ہو بارحال کل سہی یہ لوگ ہم تک تو کسی صورت پہنچ ہی نہیں سکتے واپس چلے جائیں گے اور کیا کریں گے ڈاکٹر ویلسن نے چند مہو بعد بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر ایک حیال کے تحت انہوں نے انٹرکام کا رسیور اٹھا کر جگہ بعد دیگرے تین تین بٹن دریس کر دیئے ڈاکٹر رینالڈ بول رہا ہوں ایک مردانہ آواز سنائے دی ڈاکٹر رینالڈ آفورن میرے آفیس میں آئے ڈاکٹر ویلسن نے کہا اور رسیور رکھ دیا پانچ منٹ بعد آفیس کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر آدمی اندر داہل ہوا یہ سر کوئی ہاس بات آنے والی نے حیرت بھنے لہجے میں کہا